دوسری بات اللہ حضور جلال کی تقدیر پر ایمان لانا یہ فطرتی سوچ تقدیر کیا ہے اندازہ لیکن کس کا اللہ کا اندازہ ساری دنیا اپنے انیلسز جمع کر لے چھوٹے ہوں گے لیکن اللہ حضور جلال کا اندازہ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو کیونکہ بنانے والا کون ہے مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ میرے لئے کون سے چیز ضروری ہے کون سے ضروری نہیں اس کو زیادہ پتا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے اس کی اندازوں پر ایمان لانا کہ میرے رب کا فیصلہ نا بس اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں اس لئے صلف کہا اور میری زندگی کی سب سے خوبصورت لذت اور راحت مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میں اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتا ہوں اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ انسان کے لئے سب سے اچھے فیصلے ہیں بساوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا اصل میں اس کے بعد کو اللہ کو بڑی خوشی دینا چاہتے ہیں نابلسی ائرپورٹ سے نکلے پیٹلے بھی آپ نے واقعہ سنا ہے گاڑی پہ بیٹھے شگر پیشنٹ تھے عائلے میں کوئی چار منچلے نوجوان آیا اور انہیں کھیج کے گاڑی سے باہر پھینکا ان کو نہیں پتا تھا نوجوان بیچارے جب سمجھ بوجھ نہ ہو تو ایسے ہی کرتے ہیں گر گئے بڑا غصہ آیا لیکن پی گئے کہ نہیں میں نے ان کو کہا کیا ہے گاڑی پہ سوار ہوئے لے گئے گاڑی یہ دوسری ٹیکسی پہ بیٹھے ہیں جب آگے گئے لوگ اکٹھے تھے کچھا کیا ہوا کہتے ہیں وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈرائیور سمیت چار لوگ اور پانچ کے پانچ ایکسپائر ہو گئے اس وقت سوچائی کہ تم گرنے سے پریشان تھے اللہ تجھے ابھی زندگی دینا چاہتے تھے یہ ہے اللہ حضور جلال کے فیضتوں پر ایمان لانا کہ جو ہوا ہے یہ میرے نقصان کا نہیں ہوا ایک شخص چلتا ہے بہت قیمتی میٹنگ کر یہ سفر کرتا ہے واقعہ آپ نے بھی پڑا بھی ہوگا سنو بھی ہوگا لیکن حالات یہ تھے کہ ائرپورٹ تک پہنچ نہیں سکا باوجود اس کے کے بورڈنگ کر چکا تھا وہ آن لائن جب وہاں پہنچا تو فلائٹ جا چکی ہے کفی حسرت ملتا ہے یہ کیا ہو گیا بہت بڑا نقصان ہو گیا ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو جہاز اڑا تھا وہ کریش ہو گیا اور وہاں لکھا تھا 169 لوگ جو ہیں وہ اجل کا لکمہ بن گئے بعد میں کہا نہیں بورڈنگ تو 169 کی ہوئی تھی ایک شخص سوار نہیں ہو سکا وہ اکیلہ بچائے باقی سب اللہ کے پاس لے گیا فوراں سجدے میں چلا گیا اصل میں اللہ ابھی مجھے اور زندہ رکھنا چاہتے تھے اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے اس کے بغیر ایمان کی لذت نفسی بھی نہیں ہوتی ہے اللہ حضور جلال ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ حضور جلال ہمیں اللہ حضور جلال ہمیں اللہ حضور جلال ہمیں اللہ حضور جلال ہمیں